وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج بہت ہی اہم موضوع اسلامی معاشرے میں اسلامی تعریمات کی روشنی میں خواتین کے عورت کے مالی حقوق عورت کے معاشی حقوق یعنی اللہ اور اللہ کے پیر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام نے خواتین کو معاشی اور مالی اور اقتصادی حقوق کون کون سے عطا فرمائے ہیں بہت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی اس سے پہلے کتاب و شفاہ سے آج کا وظیفہ شادی میں رکاوٹیں ختم کرنے کے وظائف اکثر ویورز لسنرز ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شادی میں مختلف رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں یا کوئی رشتہ جو ہے وہ نہیں مل رہا بچیوں کے حوالے سبھی بچوں کے حوالے سبھی تو دونوں کے لیے سورہ علی عمران کے آیت مبارکہ ایک دو اور تین پہلی تینوں آیات بینات سورہ علی عمران کی تیسرے پارے میں آئیے مسلسل اکیس روز تک ایک وقت مقرر کر کے یعنی وقت ایک ہی ہو جگہ ایک ہونا شرط نہیں ہے ایک ہی وقت میں کوئی ایک آسان ٹائم مقرر کر لیں عشاء کے بعد فجر کے بعد کسی اور نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں سورہ علی عمران کی پہلی تین آیات بینات مسلسل اکیس روز تک ایک ہی وقت مقرر کر کے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے گا وہ آیات بینات اور ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے الف لام مم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التورات والانجیل الف لام مم حروف مقتعات میں سے ہے اللہ اور اس کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں جیسے صحابہ اکرام بھی عرض کیا کرتے تھے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر معاملے میں واللہ رسول ہوا علم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آگے ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی یعنی قرآن مجید اور فرمایا یہ کتاب ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان سے پہلے جو اس سے پہلے اتری ہیں اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی یہ آیت مبارکہ اللہ کی حمد بھی یہ تینوں آیات بجینات میں ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے اور ختم نبوت کا ذکر بھی اسی آیت مبارکہ میں ہے اللہ فرما رہا کہ اے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو اللہ کی صفات حی ہے قیوم ہے حق کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن آپ پر نازل فرمایا اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے بعد کا ذکر نہیں بعد میں کوئی کتاب ہی نہیں تو بعد کا ذکر کہاں سے ہوگا اور پھر ساتھ ہی ان پہلے کتابوں میں سے دو کا ذکر خاص طور پر فرما دیا کہ جیسے قرآن آخری کتاب ہے اس سے پہلے دو کتابیں جو ہیں ساری کتابیں اور خاص طور پر دو کتابیں اللہ فرما رہا وہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے جیسے تورات اور انجیل تو پتہ چلا قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں امت مسلمہ کے بعد کوئی اور امت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں دوسرا وظیفہ یہ سورة الفاتحہ اور سورة القدر سو سو مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اکثر ہمارے ویورز اور خاص ہو پر ایک لسنر انہوں نے بار بار پوچھا تھا ان کے لیے سورة الفاتحہ اور سورة القدر روزانہ سو سو مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مطویٰ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی یہ راد و وظائفہ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عیزہ قربہ رشتہ دار دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں تک پہنچائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی آتا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے لوگوں تک آسانیاں پہنچانے والا بنا دے ان کے معاملات میں مشکلات پیدا کرنے والا نہ بنائے آمین جی ناظرین و سامین خواتین اسلام کے معاشی اقتصادی مالی حقوق خواتین کے لیے اس لیے اہم موضوع ہے کہ انہیں پتا چلے ان کے حقوق کیا ہیں اسلام نے انہیں کتنے خاص حقوق عطا فرمائے ہیں اور جو مرد حضرات ہیں جو ایمان والے ہیں مرد ان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ انہیں پتا چلے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں خواتین کے حوالے سے اب دیکھئے خواتین میں چار رشتے اسلام کی تعلیمات میں ہمیں خاص ملتے ہیں ماں بہن بیوی بیٹی اس کے علاوہ بھی رشتے ہیں دادی ہیں نانی ہیں پھوپی ہیں خالہ ہیں چچی ہیں اسی طرح اور رشتے بھی بھانجی بتیجی لیکن خاص یہ چار رشتے ہیں ان چار رشتوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اسلام کی تعلیمات میں اور دیگر جو رشتے ہیں ان کو بھی حقوق عطا کیے گئے ہیں سب بھی کے اور سورة النساء خاص صور پر پڑھ لیجئے سورة النور پڑھ لیجئے اور اس کے علاوہ بھی دیگر سورتوں میں دیگر آیات بجینات میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمیں رہنمائی کے طور پر ملتی ہیں اب خاندان ہی کا تصور کر لیجئے ایک فیملی کا تصور کر لیجئے کم از کم ایک خاتون حالانکہ ایک فیملی میں زیادہ خواتین ہوتی ہیں کم از کم ایک خاتون کے بغیر کبھی بھی یعنی کم از کم ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے تب فیملی بنتی ہے تب خاندان بنتا ہے چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو اور پھر بہنیں بیٹیاں سبھی یہ مل کر خاندان کا تصور ان سے قائم ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ فیملی اور خاندان اور پھر قبائل اور شعوب جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیفر کا نے حمید میں بھی فرمایا اور وہاں پہ فرمایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکرین و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دیکھئے قبائل اور شعوب بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے خاندانوں کا جب ذکر کیا عام ایک کمبے کا نہیں عام ایک چھوٹی سی فیملی کا نہیں بڑے قبائل کا بڑے خاندانوں کا تو وہاں پر بھی فرمایا اے لوگو اے بنی نوئے انسان پورے نوئے انسانی کو مخاطف فرمایا اللہ نے تمہیں تم سب کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا فرمایا ایک عورت سے پیدا فرمایا سیدون آدم سیدہ حووہ سلام اللہ علیہیم تو یہاں پر بھی پوری بنین و انسان اور پورے انسانیت کا جب ذکر ہو رہا ہے اور ان کے تعارف کا ذکر ہو رہا ہے ان کی پہچان کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر صرف ایک مرد کا ذکر نہیں کیا وہاں پر عورت کا بھی ذکر کیا تو بالکل جس طرح عورت ایک معاشرے مرد اگر ایک معاشرے کے لیے خاندان کے لیے ضروری یونٹ ہے ایک آئی ہے تو عورت بھی اسی طرح ایک ضروری اور اہم ایک آئی ہے پتہ چلتا ہے قرآن پاک اسلام کی تعالیمات خواتین کو کتنا اہم مقام اور کتنی فضیلت اور کتنی عظمت اور کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمارے اور حقیقت یہ ہے صرف یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ میں یہ حقیقت ارز کر رہا ہوں بلا مبالغہ اور بلا شبہ جو حقوق قرآن نے جو اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے یعنی دین اسلام نے خواتین کو دیئے ہیں یہ حقوق نہ کوئی مذہب نہ کوئی دین نہ کوئی معاشرہ نہ کوئی قانون نہ کوئی ادارہ خاتون کو دے سکتا ہے کسی عورت کو دے سکتا ہے حقیقت ہے یہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حقیقی اسلامی ریاست تھی اسلام کے قوانین حقیقی طور پر اس عہد مبارکہ میں رائج تھے ہاں اس کے بعد دیگر جتنی حکومتیں آئیں کچھ اسلام کے قوانین نافذ رہے کچھ جو ہیں ان سے مو موڑ دیا گیا خلافت عثمانیہ تک بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے قوانین کی پیروی کی کوشش کی گئی اگرچہ سو فی صدہ اس سے سو فی صدہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فی صدہ ہی اسلام کے قوانین پر عمل پیرا رہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے قوانین کے نفاظ کی کوشش کی جاتی تھی اور آج کے اس عہد سے کئی درجہ بہتر اسلام کے قوانین ان عدوار میں جب خلافتیں رہیں قائم ان میں اسلامی تعالیمات پر ریاستی طور پر بھی لوگ حکمران جو ہیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے آج جیسا معاملہ نہیں تھا یہ تنزلی کا شکار مسلمان آن عالم نہیں تھے جیسے ہی خلافت عثمانیہ کو ریزہ ریزہ کیا گیا سازشوں کے تحت اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے حصول کے مطابق ڈیوائیڈ کیا گیا وہ خلافت عثمانیہ کے جو پوری دنیا میں تقریباً چالیس ممالک اسی ایک ہی خلافت کے تحت تھے جہاں اسلامی قانون کے مطابق ریاست کے انتظام چلایا جاتا تھا جہاں تمام مسلمان آن عالم جو تھے ان کی حفاظت ہوتی تھی چاہے کوئی بھی کوئی بھی طاقت بڑی سے بڑی طاقت جب مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے انہیں کی کوشش کرتی تو خلافت عثمانیہ اس کے سامنے سنیہ سی پر ہوتی مسلمانوں کے تحفظ کی زامن تھی خلافت عثمانیہ اسلام کے تحفظ کی اور خصوصاً مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ مسجد اکسا ان کے تحفظ کی زامن تھی جیسے ہی خلافت عثمانیہ کا شرازہ جو بکھیرا گیا تو پھر دیکھئے انیس سو پچیس کے بعد پھر انیس سو اٹھالیس اور انیس سو سٹھ سٹھ تک انیس سو چودہ اٹھارہ اس میں ہی یہ سازی سے شروع ہو چکی تھی فلسطین کے حوالے سے اس پر قبضہ کرنے کے حوالے سے یہودیوں کی عبادکاری کے حوالے سے ان باتوں کا مقصد صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آج بھی مکمل طور پر کسی بھی ملک میں اسلامی ملک میں اسلام کا قانون مکمل رائج نہیں ہے ہاں چند ایک دو تین ممالک جن میں تھوڑا بہت اسلام کے قوانین کو بظاہر فالو کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن حقیقی طور پر بھی حقیقی طور پر ان معاشروں میں بھی مکمل اسلام کا نفاظ نہیں ہے اگر آج اسلام کے قوانین مکمل طور پر پاکستان میں دیگر اسلامی ملک میں رائج ہوں اسلام کے جو قرآن اور سنت کے قوانین ہوں وہ اگر رائج ہو جائیں تو پھر کسی کو بھی اپنے حق میں کوئی دقت کوئی تکلیف محسوس ہی نہ ہو پریشانی نہ ہو کسی کا حق چھینا ہی نہ جائے کیونکہ پھر ریاست جو اسلامی ریاست ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تعالیمات کے مطابق وہ حقوق دینے کی دلوانے کی پابند ہوگی جن میں خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں آج چونکہ معاشرہ اور اسلامی ریاست کا قانون وہ قرآن اور سنت نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے پاکستان کے قانون میں بھی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا یہ آئین میں موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خوانین قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے منافی بھی ہوتے ہیں بعض گاتے لیکن قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے بہرحال خواتین کے جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ایک پیسہ ہوا طبقہ تھا خواتین کو انسان کا بھی مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا انسان تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا خواتین کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایسے واقعات بیان کیا جاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگتے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام نے قرآن نے خاتون خانہ کو خواتین اسلام کو وہ مقام و مرتبہ اتا فرما دیا جو حقیقت ہے جو اللہ نے مقام اتا فرمایا کیا کوئی اور اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتا فرمایا مقام خواتین کو کیا کوئی بھی اور کوئی بھی سو کالڈ سیویلائزڈ سوسائٹیز سیویلائزڈ کیمیونیٹیز تہذیب یافتہ جو اپنے آپ کو معاشرے یا ممالک یا مذاہب کہتے ہیں بظاہر حقیقت میں نہیں ہیں وہ نہیں دے سکتے یہ حقیقت ہے اس پہ چاہے کوئی بھی ریسرچ کر لے جتنی لمبی جوڑی ریسرچ کرنا چاہیں کر لیں جو قرآن اور اللہ کے پیرے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے خواتین کو حقوق اتا فرما دی ہیں وہ کہیں بھی نہیں مل سکتے تو اس حوالے سے یہ جو سو کالڈ خواتین کے حقوق کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں فنڈڈ اور جن کو پیچھے سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے مختلف ممالک مختلف تنظیموں سے انجیو سے حقیقت میں وہ خواتین کے حقوق کی بات کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ خواتین کو جب آپ اسلام کے حقوق سے دور لے جائیں گے اور پھر ان کو ان رشتے ناتوں کے حوالوں سے وہ ان کو حقوق نہیں ملیں گے تو ان کے حقوق چھینے جائیں گے اور پھر وہ در بدر ہو جائیں گی وہی حقوق جو ایک خاتون خانہ کو ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی بیوی کو حقوق ملنے تھے کس سے بیوی کو حق ملنا تھا شوہر سے بیٹی کو حق ملنا تھا باپ سے ماں کو حق ملنا تھا بیٹوں سے بھی اور ماں چونکہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے اس کے شوہر سے اور بہنوں کو بھائیوں سے بھی اور باپ سے بھی حقوق ملنے تھے مالی بھی دیگر بھی تو وہ حقوق جب وہ رشتے ہی نہ رہیں گے تو وہ حقوق کہاں سے ملیں گے وہ حقوق بھی چھینے جائیں گے اب اسلام میں ان خواتین کے حقوق کیا ہیں سب سے پہلے اگر ہم بیوی کی بات کر لیں تو قرآن مجید فرقانی حمید میں بھی تفصیل کے ساتھ حق مہر کا حکم ہمیں ملتا ہے ذکر ملتا ہے اور وہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ احسن انداز کے ساتھ حق مہر ادا کرو یعنی جتنا اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق تم حق مہر دے سکتے ہو وہ دو سب سے پہلا حق بیوی کا وہ حق مہر ہی ہے اور ایک موقع پر سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ آپ نے جب حق مہر کی ایک مقدار متعین فرمانا چاہی تو ایک خاتون جو صحابیہ رضی اللہ عنہ تھی غالباً انہوں نے کھڑے ہو کر یہی آیت مبارکہ قرآن مجید فرقانی حمید کی جس میں حق مہر کا ذکر ملتا ہے کہ احسن انداز میں دو اور کوئی وہاں پر قید نہیں ہے کہ کم دینا ہے زیادہ دینا اتنا دینا ہے بس یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اچھا سے اچھا دینا ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ سبحانہ وتعالی نے تو حق مہر کی کوئی قید نہیں لگائی تو آپ کیوں اس کو متعین کر رہے ہیں قید لگا لیں اس موقع پر سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت نے درست کہا مرد سے خطا ہو گئی یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں جو متعین کر رہا تھا یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا عورت نے بالکل درست کہا ہے یہ خواتین کے حقوق تھے کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے قرآن و سنت کے مطابق کھڑی ہو کر بتا سکتی تھیں کہتی تھیں کہ اللہ نے تو یہ حق مہر کا معاملہ فرمایا ہے اے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا خود متعین کر سکتے ہیں یہ اسلام میں خواتین کو کس نے حق اتا فرمایا یہ اسلام نے اتا فرمایا قرآن اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے یہ حق اتا فرمایا کہ وہ علیہ لعلان بتا رہی ہیں کہ اللہ نے تو حق مہر یوں مقرر فرمایا اور حق مہر کیا ہے یہ بھی سمائے لیجئے کہ جب ایک خاتون ان کا عقد ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سب سے پہلے حق یہ مہر کے طور پر اتا فرمایا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے کوئی درمیان طبق ہے کہ کوئی امیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مدابق اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ حق مہر ادا کرے گا لیکن آج ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی قوانین یہاں پہ رائج نہیں ہیں ریاستی طور پر تو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے حق مہر کے بارے میں ہی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور اس موقع پر ہمیں شریعت یاد آتی ہے مردوں کو خاص طور پر کہ جی شرعی حق مہر حالانکہ شرعی حق مہر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو اپنی حیثیت کے مطابق لیکن کوشش کی جاتی ہے شریعت کو بدنام کرنے کے لیے شریعت کے نام پر کم سے کم دیا جائے یہ بالکل عورت کا حق جو ہے اس کو اس کی حق حق کی جو ہے وہ چھینہ جا رہا ہے اس کو حق نہیں دیا جا رہا تو یہ سب سے پہلا حق ہے پھر اس کے بعد شوہر کے ذمہ نان و نفقہ ہے بیوی بچوں کی خوراک ان کا لباس ان کی رہائش ان کی بچوں کی پھر خاص طور پر تعلیم و تربیت یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے خاتون کو ان کا مکلف نہیں بنایا کہیں بھی خواتین اسلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لئے کھانے پینے کا انتظام کریں وہ بچوں کے لئے ان کے لباس کا انتظام کریں ان کی رہائش کا انتظام کریں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین کے لئے یہ نہیں فرمایا بلکہ سورة النساء میں جہاں یہ فرمایا اَرْ رِجَالُ قَوَّامُنَا لِى النِّسَاء کہ مرد نکہبان ہیں خواتین پر اس کا مطلب یہی ہے کہ مرد جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے خواتین کے معاملے میں بیوی بچوں کے نان و نفقہ کہ وہی ذمہ دار ہیں کما کر وہی لائیں گے بیوی بچوں پر وہی خرچ کریں گے ان کی خوراک ان کے لباس ان کی رہائش کا انتظام مرد ہی کریں گے یعنی شوہر تو یہ شوہر کا فرض ہے قرآن نے اس کو فرض اور واجب اور لازم قرار دے دیا اگر کوئی ادا نہیں کرتا یعنی بیوی بچوں کے نان و نفقہ یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق پوری نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے ایک طرف سے آئید کردہ فرض سے مو موڑا ہے اور گناہ گار ٹھہرے گا وہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہاں اگر کوئی معذور ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے پھر بھی کوشش کرے کسی نہ کسی طریقے سے پھر اس کے رشتے دار پڑھو سی وہ اس کے ساتھ تعامن کریں تو یہ کتنے خوبصورت حقوق ہیں کہیں بھی خواتین کو اب ہم یورپ کے اور دیگر مذہب کے معاشروں پی کی بات کر لیں تو وہاں پر جہاں مرد کمار ہوتا ہے وہاں پر عورت پر بھی لازم ہوتا وہ بھی گھر سے باہر نکل کر وہ کمار ہی ہوتے اور لازمان کمانا ہوتا ہے بلکہ بعض قد ایسا بھی ہوتا ہے اس کے برعکس معاملہ اور ایسے مرد اسلامی معاشرے میں بھی مل جاتے ہیں جو نکھٹو ہیں اور قاہل ہیں سست ہیں وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم کما کر لاؤ تو بلکہ یہ اسلام کی دعلمات کے منافع اسلام نے بیوی کو کہیں حکم نہیں دیا کہ وہ کمائے وہ گھر کا نظام چلائے یہ مرد کا فرض ہے بیوی کا فرض نہیں ہے ہاں کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں خواتین اگر بچیوں کے تعلیم دینا خواتین کا علاج یا دیگر کچھ ایسے معاملات ان میں خواتین کام کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی فرض ان پر نہیں ہوگا کیسی خوبصورت اسلام کی دعلمات ہیں لیکن آج باہر کا معاشرہ جو ہے وہاں پہ میں نے ارز کر دیا جیسے وہاں پہ خواتین جو ہے ان پر زیادہ اس طرح کی وہ گھر کے کام بھی بعض وقت کر رہی ہوتی ہیں اور پھر باہر کمانے کے لئے بھی نکر رہی ہوتی ہیں دوہری ان پر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اسلام نے بچوں کی تربیت ان کے ذمہ دی ہے گھر کی وہ نکران ہیں گھر کے تمام معاملات ان کے ذمہ ہیں باہر کے تمام معاملات مرد کے ذمہ ہیں اسی طرح حتیٰ کہ اگر بعض کار نباہ نہیں ہوتا اب خاتون خلا یا طلاق لینا چاہتی ہے اور جائز وجہ سے لینا چاہتی ہے ایک تو ہے ایسے ہی ناجائز آج کل جیسے طلاق کا معاملہ چل پڑا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی طرف لوگ اور خواتین خاصور پر بھاگتی ہیں ایسا معاملہ نہیں ایسی خواتین کے لیے تو وعیدیں ہیں جو جانبوجھ کے طلاق لیتی ہیں لیکن اگر حقیقت میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو جائز وجہ بن رہی ہے اور نباہ نہیں ہو رہا تو وہاں پر وہ طلاق لے سکتی ہیں اس حوالے سے بھی طلاق بھی جب دینی ہے تو مرد کے لیے حکم ہے کہ اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو یعنی ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو کتنی تعالیمات ہیں بیوی کا حقوق اور بیوی کو بھی مرد اگر فوت ہو گیا تو بیوی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا پھر یہ تفصیلی معاملات ہیں کہ اگر اولاد ہے تو کتنا حصہ ملے گا اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ملے گا لیکن حصہ لازمی ملے گا اس بیوی کو اپنے شوہر کے پراپرٹی میں سے جائداد میں سے لازمی حصہ ملے گا اور اس کو اپنے والدین سے بھی حصہ ملنا تھا تو یوں تو خواتین کے لیے ڈبل ڈبل کے Heute حصے پراپرٹی میں ملتے ہیں مرد کے لیے ایک حصہ کہیں ہے باپ کی طرف سے مرد کو بیوی کے حصے میں سے نہیں ملے گا لیکن باپ کی طرف سے مل رہا ہے کیسے یہ حواتین کے لیے ڈبل ڈبل پراپرٹی میں سے جائداد میں سے بھی حصے ہیں اسی طرح اگر شوہر فوت ہو گیا شوہر قتل کسی نے کر دیا اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو قتل ہو گیا تو پھر بیوی کو سو اونٹ دیت میں ملیں گے لیکن اگر بیوی قتل ہو جاتی ہے تو شوہر کو صرف پچاس اونٹ ملیں گے اب یہاں پر یہ حالانکہ خاتون کو یہاں پر پھر پریوریٹی دی جا رہی ہے خواتین کے ساتھ مرد کے مقابلے میں ڈبل سلوک کیا جا رہا ہے کہ شوہر لیکن یہاں پر بھی جنہوں نے اتراز کرنا ہوتا ہے تنگ ذہن تنگ نظر کے لوگ اور جنہوں نے صرف اسلام کو اٹیک کرنا ہے نشانہ بنانا ہے وہ یہاں پر ایک اٹیک کرتے ہیں کہ دیکھیں جی خاتون کی دیت پچاس اونٹ اور مرد کی دیت سو اونٹ حالانکہ یہ معاملہ نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ یہ ہے وجہ بھی سماعت کر لیجئے وجہ یہ ہے کہ جب اگر اللہ نہ کہہ شوہر قتل کر دیا جائے تو شوہر کے بدلے میں عورت کو سو اونٹ ملیں گے اس لیے کہ عورت پر وہ اس طرح کمانا اور وہ ضروری نہیں ہے نان و نفقہ لیکن اب چونکہ شوہر نہیں رہا تو اب بیوی کو سو یعنی ڈبل دیا جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ مرد کی طرح کما نہیں سکتی نہ ہی اس پر فرض کیا گیا تاکہ اس کے پاس زیادہ مال آ جائے اور پھر وہ اپنے معاملات بچوں کے معاملات گھر کے معاملات آسانی سے کر سکے اور اگر آج کے دور میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کسی کا شوہر قتل ہو جائے لیکن ناحق قتل ہو جائے تو اس کے تلافی تو ہونی ہے نا وہ دیجت کی صورت میں سو اونٹ ملیں تو آج سو اونٹ کی کتنی قیمت بنتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے وہ کروڑوں میں بنتی ہے اسی طرح اگر اللہ نہ کرے خاتون کسی کی بیوی جو ہیں وہ قتل ہو جائیں تو پھر صرف پچاس اونٹ مرد کو ملیں گے تو یہ کس کو زیادہ مل رہے ہیں ان کے بہت سے حقوق ہیں بہن کا حق دیکھا جائے اور بیوی کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیب فقانہ حمید میں اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ مطابق فرما دیا کہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے نام اللہ کے ازن سے تمہیں تم نے ان کو اپنے لئے حلال کیا یعنی نکاح کیا ہے تو ان کے حقوق میں اللہ سے ڈرو یہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجیب فقانہ حمید میں بھی بارہ یہ تعقید ملتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو وہاں اس وقت بھی خواتین کے حوالے سے بھی بیویوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور نماز کا بھی ذکر کیا اور غلاموں کا بھی ذکر کیا تو اسی طرح خطبہ حجت الویدہ میں بھی جو آخری بڑا خطبہ تھا اس میں بھی خواتین کے حقوق کا ذکر کیا تو اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اور ایسے حقوق اسلام نے خواتین کو عطا فرمائے ہیں کوئی عردے ہی نہیں سکتا پھر بہنوں کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو ان کی تعلیم و تربیت کرے ان کا نکاح کروا دے اچھی جگہ پر اچھی تعلیم و تربیت کرے تو ان کے لئے بھی جنت جنت ہی ہونے کی زمانتیں ہیں حتیٰ کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھی تعلیم ان کی تربیت کرنے والا ان کا عقد کر دینے والا نکاح کر دینے والا باپ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیت میں رفاقت میں یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بیٹی کو باپ کی وراست میں سے حق ملتا ہے اسی طرح بہنوں کو ملتا ہے حق ملتا ہے تو یہ اسلام نے اور پھر ماں کا حق جو ماں ہے اس کو بھی حق ملتا ہے یہ اسلام نے حقوق اتا فرمائے یہ پراپرٹی میں جائداد میں حصہ اتا فرمایا ہے یہ کوئی اور دین کوئی اور مذہب کوئی اور معاشرہ کوئی اور ملک کوئی اور ریاست چاہے وہ اپنے آپ کو جتنے مرضی محذب کہتی رہے لیکن حقیقت یہ ہے جو اللہ اور اس کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اتا فرما دیئے ہیں یہ حقوق کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے یہ دین اسلام ہی اتا کرنے والا ہے ہاں ضرورت ہی سمر کی آج ہم دیکھتے ہیں بعض وقت بہنوں کو وراست سے بھائی محروم کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پھر اگر تم نے اپنا حصہ لینا ہے تو پھر ہمارے گھر نہیں آنا پھر میرا تمہارا تعلق نہیں ہوگا یہ بالکل غیر شرعی ہے یہ ظلم ہے خواتین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو ماں کو ان کو یہ پراپرٹی میں بھی حصہ اتا فرمایا یہ پورا ایک علم ہے علم الفرائض بھی اسے کہتے ہیں علم المیراس بھی کہتے ہیں فرائض کا علم ہے یہ فرض ہے حصہ دینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم میراس کے بارے میں فرمایا یہ آدھا دین ہے اور فرمایا یہ دین یہ علم سیکھا کرو آدھا دین صرف اپنے رشتہ داروں کو ماں بہنوں بیٹیوں خواتین کو بیویوں کو ان کے حقوق دینا یہ آدھا دین ہے اگر حقوق نہیں دیے جارہے تو اس کا مطلب ہم آدھے دین سے مو موڑ رہے ہیں پورے مسلمان ہی نہیں ہیں تو یہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بیویوں کے حقوق تو نہیں چھین رہے کہیں ہم آدھے دین سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں کر رہے آدھے دین سے مو تو نہیں موڑ رہے اللہ تو فرماتا یا یو لذین آمند دخولو فی سلمی کافہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ اور اللہ فرماتا کیا تم قرآن کی کتاب کی بعض آیتوں پر تو ایمان لاتے ہو جو تمہیں پسند ہے اور بعض آیتوں سے انکار کر دیتے ان پر عمل نہیں کرتے ان سے مو موڑ لیتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے تو یہ چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے جو مسلمان مرد ہیں ان کے لیے بہت اہم ہیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے فرض ہیں اور جو مسلمان خواتین ہیں ان کے تمام یہ حقوق ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے مسلمان مردوں نے کہ کیا ہم اپنے فرائز اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور خواتین نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اصل حقوق تھے کیا وہ ہمیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے کیا ہمیں صرف نام نہادناروں اور فنڈڈ تنظیموں اور ان کاموں کے پیچھے تو نہیں لگا دیا گیا کہ جن سے عورت کی عزت بھی ناپید ہو جاتی ہے اور پھر اس کے حقوق بھی جب رشتے نہیں رہتے تو حقوق بھی نہیں رہتے حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں یہ دونوں کے لیے آج لمحہ فکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بحیثیت مارد یہ فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بحیثیت خواتین یہ حقوق اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے یہ حقوق لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سمات فرمارے ہیں پروگرام ایجاد الہی ناظرین صاحبین ہمیں جوائن کی اسلام آباد سے ہمارے لسنر ہیں ایم عبداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سر السلام علیکم کیا حال ہے جب علیکم السلام الحمدللہ کہتے ہیں آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے اور انہوں نے کہا ہمارے گھر میں چوہے بہت ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ وظیفہ اس حوالے سے وہ گولیاں چوہے مارنے والی ملتی ہیں وہ بھی یوز کیجئے اور دوسرا میں کچھ وظیفہ بھی آپ کو ارز کر دیتا ہوں اس کو بھی آپ اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا حلیم سو مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی پر دھو کر پانی میں دھو کر وہ پانی جو ہے جہاں پر جن کونوں میں زیادہ چوہے موجود ہیں وہاں پہ چھڑک دیں اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں ہیں ڈوگر برادران افتخار ڈوگر بابا نونس صاحب غلام رسول ہیں علی عباس ہیں احمد غلام حسین صاحب ہیں آپ کا شکریہ اور ریڑ کی ہڈی کے درد کا علاج پوچھا ہے جی میں ضرور ارز کرتا ہوں ریڑ کی ہڈی مہروں میں کمر میں درد ہو تو زیتون کے تیل پر سورہ کحف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں مالش کرتے رہیں انشاءاللہ مستقل افاقہ ہوگا اور اس کے ساتھ صدقصرت کے ساتھ اللہ کے اسم مبارکہ یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاعت فرمائے گا ان کے علاوہ لائبہ صاحبہ ہمارے صاحبہ صلی اللہ صلی اللہ علیکم بھئی شکریہ آپ کا اور زفر گجر صاحبہ انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کی آپ کا شکریہ ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں سلام کہتے ہیں کہ سر میں گھر سے یہ سوچ کر دکان پہ جاتا ہوں کہ کام کروں گا لیکن جب نیند پوری ہو کھانا وقت پر نماز پڑھیں تلاوت قرآن کریں اللہ سے دعا مانگیں اور اس کے ساتھ درود پاک اور یا رزاق ان دو چیزوں کی کسرت کریں انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالی بہتری فرما دے گا ناظرین سامین ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ سلام علیکم انہوں نے کا میرا نام فاطمہ ہے اور آپ سے یہ question ہے کہ جو پینے کے لئے کوک یوز کرتے ہیں یہ 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 پروڈکٹ ہے تو اسی طرح کوک میں ہی اور بھی گورمے اور گورمے کا انہوں نے ذکر کیا نیکس کولا مختلف ہیں پاکستان کی پروڈکٹ کہتے ہیں پھر یہ یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل پاکستان ہی کی پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے اور یہ جو آپ نے گورمے کا نام لیا یہ نیکس کولا ہے اور بھی مزید یہ سرچ کرنے سے ساری چیزیں ہمیں مل جاتی بزار سے پتہ کرنے سے بھی میڈ ان پاکستان بھی لکھا ہوتا ہے تو بلکل پاکستان کی ویسے بھی پاکستان کی پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے پاکستان کی اپنی پروڈکٹ پاکستان کو ریوی نہیں ملے پاکستان کی چیزیں ہم یوز کریں اور ایمانی طور پر بھی ایمان کے حوالے سے یہ تو میں نے کہا معاشی طور پر ایمانی طور پر بھی جو فرانس اور دیگر یہودیوں کی پروڈکٹ سے ان کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے صفدر علی صاحب ستیان روڑ سے کہتے ہیں رات سوتے وکسین پر دباؤ ہوتا ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں شکریہ سورہ فاتحہ آیت القرصی چاروں قل تین قاری محمد قبال قادری صاحب ہیں ان کے ساتھ انس علی ہیں محمد آیان ہیں عرفہ ان کی بیٹی ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام روزانہ ہم سنتے ہیں بہت پیارا پروگرام ہے انہوں نے کتاب الشفاء کا نسخہ آپ اپنا نمبر ورڈ سپ کر دی میں کوشش کروں گا پی ڈی ایف میں آپ کو کتاب الشفاء کا نسخہ بھیج دیا جائے محمد حسین صاحب بین دو سو چودہ ریب شرقی سے کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور شب بخیر جب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سباہ الخیر کہتے ہیں آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے انہوں نے بہت خوبصور سوال پہچھا عورت کے لئے جو اس کے محرم ہیں وہ کون ہیں اور کیا دماد اور ساس کرشتہ بھی اس میں شامل ہے یا غیر محرم جو غیر محرم ہیں عورت کے محرم ہیں اس کا باپ بھائی بیٹا اور جو غیر محرم ہیں اور چاچو مامو بھی اس میں شامل ہیں باقی سارے غیر محرم ہیں عورت کے لئے باقی سبی سے پردہ کرنا ضروری ہے تو عورت کے لئے سوسر بھی غیر محرم ہیں اسی طرح مرد کے لئے ساس بھی غیر محرم ہیں اس سے پردہ ضروری ہے تو بس یہ میں نیاز کر دی ہے اسی طرح مرد کے لئے اس کی ماں بیٹی بہن دادی نانی پوپی خالہ یہ محرم کیا ہے ایک مثال ہے اور آپ سے کہیں تیس لاکھ واپس کریں پھر یہ سود ہے وہی معاملہ رکم پر ہاں بینک آپ کو مکان لے کر دیتا ہے اور مکان کی رکم بیس لاکھ بنتی ہے بلفرز اور بینک کہتا کہ ہم نے مکان لے کے دیا ہے آپ نے چونکہ کسٹیں دینی انسٹرالمنٹ میں دینا ہے تو اب آپ اس مکان کی قیمت تیس لاکھ دیں گے انسٹرالمنٹ کی وجہ سے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر رکم پر اضافی رکم کا کہتے ہیں تو پھر یہ سود میں آئے گا دناظرین سامعین پروگرام کا ختم ہو جاتا انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے محیز محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بات